ریزلٹ شیئر کر رہتے ہیں این اے 238 کراچی کا 26 پولنگ اسٹیشنز کا غیر سرکاری یہ غیر حتمی نتیجہ ہے جس کے مطابق ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کہ این اے 238 میں کون یہاں پر آگے ہیں تو آزاد امیدوار حلیم عادل شیخ صناب 6110 ووٹوں کے ساتھ یہاں پر آگے اور حلیم عادل شیخ صاحب جن کی بیٹی بھی کافی کیمپن کرتی رہی ہے مکم پاکستان کے صادف افتخار 1310 ووٹ لے کر یہاں پر دوسرے نمبر پر یعنی پیچھے ہیں تو یہاں پر بھی آزاد امیدوار پاکستان تیرے کے انصاف کے عبادت حلیم عادل شیخ جو کہ زیرہ راست بھی ہیں قید میں رہے ہیں اس طرح سے وہ کر بھی نہیں سکے میں کہاں دیں کہ اصل مقابلہ کراچی میں دیکھئے گا آکے کیوں کیوں کہ سیمپیتی ووٹ جو ہے نا اور نوجوانوں کو ویر ووٹ یہ دو جو ہے نا پورا پاکستان علاقی ہے کپکے میں تو وہ سوپ کر رہے ہیں پنجاب کے دیکھیں نا کس کس کو ہے شہباز شریف بلکل کورنر پر اٹکے ہوئے ہیں ٹھیک ہے آپ کے باقی جو لاہور کی جتنی سیٹیں ہیں ایک بلاول اور باقی وہ سب لے آ رہے ہیں فیصلہ باد کی دس سیٹوں میں سے چھ سیٹوں کو ڈاک ساب میں آپ کی باتیں سن کے دعا کر رہی ہوں کہ اللہ کریں نتائج صاحب مان بھی لیں دیکھیں نتائج جو جن کو ماننا نہیں چاہیے وہ تو آپ مانیں گے اور جو کہہ رہے تھے مان لیجئے وہ پٹ گئے ڈاک ساب نتائج جو ہیں آپشن ڈاؤن ہو رہے ہیں کبھی کوئی نتائج آگے چل جاتا ہے پیشے ہو جاتا ہے اچھا ساہی وال کا پیپی پیپی دو سو تین ساہی وال کا مکمل نتیجہ ہے غیر سرکاری غیر حتمی ہے جس کے مطابق آزاد امیدوار رائے مرتضیٰ باس سٹھ ہزار چار سو ارسٹھ ووٹ لے کر کامیاب ہوئے ہیں غیر سرکاری غیر حتمی نتیجہ اور دوسرے نمبر پر نون لیگ کے حنیف جٹ ہے سنتالیس ہزار دو سو اکٹیس ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر ہے جہاں پی ایم ایل ہار رہی ہے وہاں پر پندرہ ہزار دس ہزار میرا خیال ہے اب ٹرین جو ہے وہ بن گیا ہے لغاری صاحب کو جوس پلاؤں گا میرا خیال ہے کہ ہم ایموشنل ہو کر تجزیہ نہیں کرتے ہیں میرا کہنا یہ ہے کہ ریزارٹ آ رہا ہے اور امیر تاکیس ریزارٹ کسی وقت بھی جا ہے آپ کو پتا ہے لاس ٹرین پر میں سوال کروں گا کہ ریزارٹ کتنے بجے جاگا ریزارٹ کتنے بجے جاگا ریزارٹ کتنے بجے جاگا ریزارٹ کتنے بجے جاگا اگر آج ایسا ہوتا ہے سر اگر یہی ٹرین براہ سوال یہ ہے اگر یہی ٹرین ہے کہ جس میں اس وقت تقریباً سیونٹی پرسنٹ جو ہے وہ آزاد آگئے ہیں ملکل آپ کے سی سیونٹی پرسنٹ سر کلکولیشن تھی کی میں تو کلکولیشن کر رہا ہوں لغاری صاحب لغاری صاحب مان جاؤں میں مان جاؤں میں مان جاؤں لغاری صاحب مان جاؤں کراچی کے تو مان لیا ہے نہیں لغاری صاحب سرائکی میں مجھے کہنا نہیں آتا ورنہ میں نے وہ کہہ رہا تھا کہ وہ کیا کہتے ہیں سرائکی میں بتا دیں آپ کو دیں بتا دیں آپ کو دیں سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے